موبائل فون رپیرنگ ٹریننگ کورس کی اس کلاس میں خواتین حضرات کو خوش آمدید آج ہم اس کلاس میں ہارٹ ائر گن کے بارے میں کچھ اہم باتیں کریں گے اور اہم چیزیں اہم فنکشن آپ کو سمجھائیں گے اس کی مدد سے موبائل فون میں لگے ایس ایم ڈی پارٹس اتارنا اور لگانا بہت آسان ہوتا ہے اگر موبائل کے پی سی بی پار کوئی پارٹ ڈرائی سولڈ ہو جائے تو پی سی بی پار ممولی سی پیسٹ لگا کر اس کی مدد سے ہیٹ جاتے ہیں اور وہ پارٹ دوبارہ ری سولڈ ہو جاتا ہے اس لیے اس کو ری سولڈرنگ سٹیشن بھی کہتے ہیں موبائل کی رپیرنگ کے دوران ہارٹ ائر گن کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا چاہیے اگر زیادہ ہیٹ پی سی بی کو یا کسی آئی سی کو لگ جائے تو موبائل فون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈیڈ ہو سکتا ہے اس کا صحیح استعمال سیکھنے کے لیے ہمیں بار بار پریکٹیکل کرنا ہوگا ایک پی سی بی موبائل فون کا ڈیڈ لے لیں اور اسے پارٹس اتاریں اور بار بار لگائیں اور دیکھیں کہ اس کو ائر اور ٹمپریچر کہاں پر سیٹ کرنا ہے اور پریکٹیکل سے ہی ہم اس کا صحیح استعمال سیکھ سکیں گے یہ ہارٹ ائر گن کا پاور بٹن ہے اسے ہم ہارٹ ائر گن کو آن یا آف کرتے ہیں یاد رہے ہارٹ ائر گن کو استعمال کے فوراں بعد آف کر دینا چاہیے کیونکہ اس کے اندر ہیٹر لگا ہوتا ہے اس کے ہینڈل کے اندر اگر اس کو تھوڑے دیر چلتا رہنے دے تو ہیٹر جو فیوز ہو جاتا ہے اور ہارٹ ائر گن جوتی ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے یہ ہارٹ ائر گن کا ہینڈل ہے ہیٹر اسی کے اندر لگا ہوتا ہے اور اسی کو ہولڈ کر کے پی سی بی سے پارٹس اتارے اور لگائے جاتے ہیں اس کے آگے ایک باریک سی نوزل لگی ہوتی ہے آپ اپنی مرضی سے اس کا سائز بڑا چھوٹا لگا سکتے ہیں لیکن موبائل فون کی رپیرنگ کے دوران باریک نوزل ہی استعمال کرنا بہتر ہے ہارٹ ائر گن کی مدد سے ہیٹ دیتے وقت پی سی بی پر یا آئی سی پر اس کو نائنٹی کے زاویے پر رکھتے ہیں یعنی کہ بالکل اوپر سے سٹیٹ رکھتے ہیں اور اس کا فاصلہ پی سی بی سے تقریباً دو سے تین انچ تک رکھتے ہیں اور اس کو فکس ایک جگہ پر نہیں روکتے بلکہ آہستہ آہستہ اس کو حرکت دیتے رہتے ہیں اس کو یعنی کہ موو کرتے رہتے ہیں اگر ایک جگہ پر زیادہ ہیٹ دیں تو آئی سی یا پی سی بی کے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے یہ ہارٹ ائر گن کی ٹپس ہیں جو نوزل کے آگے لگاتے ہیں موبائل فون کی ریپیرنگ میں بریک ٹپ یوز کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ موبائل فون میں پارٹ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ ہارٹ ائر گن میں ائر کنٹرول کرنے کا والیم ہے اپنی ضرورت کے مطابق اسے ائر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جب کوئی موبائل فون سے پارٹس اتارنا ہوتا ہے ہارٹ ائر گن کی مدد سے ٹمپریچر دے کے تو ائر کو تقریباً چار سے پانچ کے دوران رکھتے ہیں اور جب کوئی پارٹس لگانا ہوتا ہے تو ائر کم رکھتے ہیں ورنہ پارٹس اڑنے کا خدشہ ہوتا ہے یعنی کہ تقریباً دو سے تین کے دوران ائر کو رکھتے ہیں کچھ ہارٹ ائر گن ایسی ہوتی ہیں جن میں ائر مکمل بند کرنے کے باوجود بہت تیز آ رہی ہوتی ہے تو ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایسے نوزل کو تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں تاکہ یہاں سے ایکسٹر ائر ریلیز ہو جائے یہ ہارٹ ائر گن میں ہیٹ کنٹرول کرنے کا والیم ہے اسے ہم ٹمپریچر کنٹرول کر سکتے ہیں جب ہم نے کوئی پارٹس موبائل فون پہ اتارنا یا لگانا ہو تو پھر ٹمپریچر کو ہم چار سے چھے کے دوران ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر پارٹس زیادہ بڑا ہے یا پارٹس زیادہ موٹا ہے تو اس کو سیکس کے اوپر ہو اور اگر پارٹس چھوٹا ہے یا باریک ہے تو اس کو چار ساڑھے چار کے اوپر ایڈجسٹ کرتے ہیں پی سی بی کو بہت زیادہ ٹمپریچر نہیں دیتے ورنہ پی سی بی ڈیڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یہ ہارٹ ائر گن کا پاور بٹن ہے اگر ہم اس کو آن کرتے ہیں تو اس میں ہیٹر اور ائر کا انڈیکیٹر آن ہو جاتا ہے ہیٹر کا انڈیکیٹر بلنگ کرتا ہے جبکہ ائر کا انڈیکیٹر کانٹینیسلی آن رہتا ہے اب ہم ہیٹر کی ناب کو ایڈجسٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب ہم اس کو ٹمپریچر کو یہاں سے بڑھاتے ہیں تو نوزل سے ہمیں نظر آتا ہے ہیٹر کی لائٹ یا ہیٹر کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے اور جب ہم کم کرتے ہیں تو اس کا ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ہم یہ دیکھیں فرنٹ سے بھی دیکھتے ہیں تو کم کریں گے تو یہ ہو رہا ہے اور جب اس کو پھر بڑھائیں گے تو پھر یہ زیادہ ہو جائے گا فل ہو جائے گا ایسے ہی یہ اثر انداز ہوتا ہے پی سی بی کے اوپر بھی یہ ہارٹ ائر گن میں ائر کنٹرول کرنے کا والیم ہے یہاں سے ہم ائر اپنی مرضی اور ضرورت کے طابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جب ہم ہارٹ ائر گن کو آف کریں گے تو اس کا ہیٹر اسی وقت آف ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ لائٹ سے ظاہر ہے اور ائر جو چلتی رہتی ہے تو گریباً 20 سے 50 سیکنڈ بعد آف ہوتی ہے تاکہ اس کی نوزل کو اس کے ہنڈل کو تھوڑا بہت تھنڈا کر سکے اس کیلپ میں ہارٹ ائر گن کا استعمال دکھایا گیا ہے پہلے پارٹس کے سائٹوں پر پیسٹ لگاتے ہیں اور پھر اس کو ہارٹ ائر گن کے مدد سے ہیٹ دے رہے ہیں اس میں نوزل کو ایک جگہ پر روکنا نہیں ہے بلکہ ممولی ممولی موب کر رہے ہیں اور جب یہ مکمل گرم ہو جائے گا تو اس کو یہاں سے اٹھا لیں گے اس کیلپ میں دکھایا گیا ہے کہ آئی سیز کے اوپر جو کیج بنا ہوتا ہے جو پتری لگی ہوتی ہے اس کو کیسے اتارتے ہیں تو ہارٹ ائر گن کو موب کر رہے ہیں صرف اوپر والے سیکشن میں اور ٹویزر سے ممولی سا اس کو اٹھانے ہی کوشش کر رہے ہیں یاد رہے کہ ٹویزر سے زیادہ زور نہیں دینا جب یہ گرم ہو جائے گا تو خود ہی تقریباً اتر جائے گا یہ قریباً اس سائٹ سے اتر گیا ہے اور اب دو تری سائٹ سے اس کو ہیٹ دے کے اور دیکھیں ٹویزر سے اٹھانے کوشش کر رہے ہیں یہ ایسے آستہ سے پتری کو اوپر سے اتار لیں گے اب ہم آپ کو ہارٹ ائر گن کی مدد سے آئی سی اتارنے کا پروسٹ دکھاتے ہیں پہلے آئی سی کو ممولی سی پیس لگائیں اور اس کے بعد ہارٹ ائر گن کی مدد سے اس کو اوپر سے ہیٹ دیں گے ٹویزر آپ کے آتھ میں تیار رہنی چاہیے تاکہ جب جو ہی آئی سی گرم ہو تو اس کو اوپر اٹھا لیں اور جب تک آئی سی ہٹا رہی ہی لیتے اس وقت تک ہارٹ ائر گن کو نہیں ہٹاتے اوپر سے اب ہم آپ کو ہارٹ ائر گن کی مدد سے آئی سی لگانے کا پروسٹ دکھا رہے ہیں پی سی بی پر ممولی سی پیسٹ گائی آئی سی کو سی پوزیشن پر رکھا ہارٹ ائر گن کی مدد سے اوپر سے ہیٹ دے رہے ہیں اور یہ تھوڑی دیر ہیٹ دینے کے بعد یہاں پہ یہ فکس ہو جائے گا آئی سی کی ممولی سی پوزیشن اوکے کی ہے جب یہ لگ جائے گا تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا کریں گے اسے اور تھنڈا کرنے کے بعد اب ہم اس کو آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ہم اب موبائل پون کو بیٹری لگا رہے ہیں اگر یہ آئی سی ٹھیک لگا ہے تو پھر یہ انشاءاللہ آن ہو جائے گا تو پاور پٹن دبا رہے ہیں اور یہ آن ہو گیا ہے پہلے ہم نے سی پی یو سیکشن سے پاور آئی سی اتارا تھا اب ٹرانس میٹنگ سیکشن سے انٹینہ سوچے اتار کے دیکھتے ہیں اس کے لیے بھی تھوڑی سی ممولی سی پیسٹ لگائی ٹویزر کو ہاتھ میں تیار رکھیں گے اور اس کو یہ گرم کر رہے ہیں اور اس کو اب یہاں سے ہمیں اٹھا لیں گے موسیقی 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 موسیقی